ہیلو ایوریون ویلکم ٹو انگلیس اکیڈمی انگلیس اکیڈمی کی اس ویڈیو میں آج ہم موسٹ ایمپورٹنٹ ایڈیمز کو لرن کریں گے یہ ایڈیمز جتنے بھی کمپیٹیٹیو کے ایگزام ہوتے ہیں سبھی کے اندر موسٹلی چار سے پانچ ایڈیم اور فریز پوچھے جاتے ہیں تو سبھی ایگزامز کے لیے بہت ہی زیادہ مہتفرون ہے ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھنا شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو پہلا ہمارا ایڈیم ہے بیل آؤٹ بیل آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ویتیہ سمشیوں سے کسی کو بچانا ویتیہ سمشیہ جیسے کوئی کمپنی ہے اس کو فائننسیل دکھت ہو جاتی ہے اس کو کیسے بچایا جائے بینک وغیرہ اس کو لون دے دیتے ہیں یعنی ہیلپ کرنا یا پھر ریسکیو کرنا کسی اس کو ریسکیو کرنا ایک کمپنی کو with financial problems کمپنی کے جگہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے کوئی سکول کمپنی فیکٹری کچھ بھی تو کسی کمپنی کو اس کے سامنے جو financial problems آئی ہوئی ہیں ان financial problems سے ویتیہ سمشیہ ہم سے اس کی مدد کرنا یا پھر اس کو بچانا اسے کہا جاتا بیل آؤٹ کرنا کیا کرنا بیل آؤٹ کرنا example دیکھ لیتے ہیں the bank helped to bail out struggling company یعنی کمپنی کا جو سمیں تھا کافی برا چل رہا تھا کمپنی struggle کر رہی تھی تو کس نے مدد کی اس کی ان سمشیہوں سے financial problems سے overcome کرنے میں بینک نے کمپنی کی مدد کی next idiom ہے bad mouth bad mouth کا مطلب ہوتا نندہ کرنا criticize کرنا deplore کرنا ٹھیک ہے to say bad things بری چیزیں کہنا about کے بارے میں someone یا other to other people کسی وقتی کے بارے میں دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی مندہ کرنا criticize کرنا اسے کہا جاتا bad mouth example دیکھ لیتے ہیں it is not right یہ صحیح نہیں ہے to bad mouth others یعنی کہ دوسروں کے سامنے کسی کی مندہ کرنا صحیح نہیں ہے next idiom ہے ہمارا butterflies in one's stomach ones کا مطلب وہ تا person تھوڑا سا nemonics method اپنا سکتے ہو کہ butterflies کسی وقتی کے stomach پیٹ کی اندر یعنی کہ دکت پریشانی یعنی کوئی بھی کام کو کرنے سے پہلے گبرانا تو اگر بیٹر فلائز یا کوئی بھی چیز ہے کوئی انسیکٹ ہے مکھی ہے بیٹر فلائی ہے اگر پیٹ میں سے لی جائے تو ہمیں دکت ہوتی ہے ہے نا تو ایک طرح کی گبرات ہوتی ایسے nemonics سے اس کو تھوڑا سا جوڑ کر کے relate کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے feeling very nervous بہت جیدہ nervous feel کرنا example دیکھ لیتے ہیں the butterflies in my stomach almost kept me from going on stage and performing یعنی مجھے stage پر جانا تھا اور کچھ perform کرنا تھا اور اس کام کو کرنے کے لیے میں گبرائیا ہوا تھا اس کو گولیں گے butterflies in one's stomach اور آج کی ویڈیو کا جو last جو idiom ہے bean counter bean counter کا مطلب ہوتا منیم یا لے خاپال جس کو انگلیس میں accountant کہتے ہیں an accountant accountant کو ہی منیم یا لے خاپال کو ہی bean counter کہا جاتا ہے example دیکھ لیتے ہیں mr. advert lee کوئی بھی نام بول سکتے ہو آپ کی جگہ proper noun has been a bean counter at our company for nine years یعنی یہ جو person ہے ہماری company میں 9 سالوں سے کیا accountant ہے company کی جگہ سکول بھی لگ سکتے ہو سکول کے اندر مانی کوئی clerk ہے یا کوئی accountant ہے جو پورا اکاؤنٹ سنبھاتا ہے سکول کا اس کا نام لے لگ سکتے ہو کہ فنا فنا وقت کی ہے has been a bean counter at our school for 8 year 10 year 5 year جو بھی ہے جو جتنے سالوں سے وہاں کام کر رہا ہے تو اس کی جگہ آپ دوسرا بھی use کر سکتے ہو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور لائک جرور کرنا ملتی ہے next ویڈیو میں